اسلام علیکم لاہور شہر کی سب سے خوبصورت سوسائیٹی سفاری گارڈن ہاسنگ سکیم نئی ڈیل اس کے اندر آ چکی ہے ریٹس سب سے لاہور کے اندر جیتے ہیں ان سب سے کم نکالے ہیں اور یہ سوسائیٹی دسٹک لاہور میں آتی ہے نہ ہی یہ قصور میں آتی ہے نہ ہی رائیوینڈ میں آتی ہے نہ ہی شیخ اپرا میں آتی ہے اور موشنی جو سوسائیٹیز ہیں آج کل جو ٹرینڈنگ میں چل رہی ہیں وہ زیادہ تر شیخ اپرا اور قصور کے اندر ہیں مگر یہ سوسائیٹی لاہور میں ہے لڈی اے سے اپروب ہے یہاں پہ دو ہزار کنال سے زیادہ ایریا آن گراؤنڈ ہو چکا ہے یہاں پہ گیس آ چکی ہے گیس کے پائپ لین بچھائے جا چکے ہیں جن لوگوں نے یہاں پہ گھر پلازہ بنائے ہوئے ہیں ان سب نے گیس کے لیے بیٹر کے لیے پلائی بھی کر دیا ہے واپنا یہاں پہ اپروب ہے گرینڈ موسک آپ دیکھ سکتے ہیں میرے بیک پر پانچ کنال کی گرینڈ موسک ماشاءاللہ کمپلیٹ کر دی گئی ہے نماز کیلئے اوپن کر دی گئی ہے اور اس کی سراؤنڈنگ میں 33 کنال کا ٹیم پارک بھی یہاں پہ موجود ہے اس کے علاوہ سفاری پریزم ہے جو ہے نئی ڈیل کا نام رکھا گیا ہے سفاری پریزم بلوگ اس کے علاوہ یہاں پہ 15000 روپے من Wongی انسٹالمنٹ بنیں گی اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کو ہم سپیشل آفر دے رہے ہیں کہ جب آپ لوگ ب corruption کروالیں گے 30000 کے کے دے دیں گے اس کے 3 ماہ بعد آپ لوگوں نے اپنی مندلی انسٹالمنٹ شروع کرنی ہے تو دنگ پر تین ماہ کا گیپ ہوگا اس کے علاوہ یہاں پہ بیلٹس مومنٹ جو ہوگی وہ ایک سال بات دینی ہوگی ایک سال بات ہوگی اور ٹوٹل کوسٹ پندرہ لاکھ پچاس زار کا تین مرلے کا پلاٹ ہے پانچ مرلے کا پلاٹ چار لاکھ ستر ہزار سے بکنگ کروائیں منتظر انسٹالیمنٹ اس کی تیس ہزار پانچ سو روپے بنے گی بیلٹنگ اماؤٹ دو لاکھ پانچ سو روپے بنے گی اس کے علاوہ لوکیشن بتا دیتا ہوں فیروزپر روڈ پر سواسل سٹاپ آتا ہے سینٹرل سو روڈ کے اوپر چار کلومیٹر تک آپ لوگوں نے آنا ہے آگے آپ لوگوں کو مین گیٹ پلے گا سوسائیٹی کا ہمارے بلکل ساتھ میں سوسائیٹی سے آگے جائیں گے تو اس کے بلکل ساتھ میں ہیون فار ماؤس سے جائیں پھر بہریہ کا پروجیکٹ ہے پھر اس سے تھوڑا آگے جائیں گے تو موٹر بے کا انٹرچینج آ رہا ہے لاہور سے بھاول نگل کیلئے جو موٹر بے بن رہا ہے اس کا انٹرچینج جو ہے وہ بلکل سوسائیٹی کے ساتھ میں آ رہا ہے اس لیے جو جن لوگوں کا تعلق پاک پتن سے ہے اکاڑا سے ہے یا پھر آگے جو ہے کسور کی سسائیٹ سے ہے بھاول نگل اور آرف والا سے ہے تو ان کے لیے یہ زبردست وفر ہے کہ آپ لوگوں کی جو ٹریولنگ ہوگی وہ موٹر بے کے تھرو ہوگی اور بلکل یہاں اس کے قریب سے ہوگی تو آپ لوگ یہاں پہ لاہور میں کلال لینا چاہتے ہیں تو سفاری گارڈن کے اندر انویشمنٹ کریں اس کے علاوہ یہاں پہ ناظرین جو ہے وہ بیک سے آپ لوگوں کو تین سے چار بڑے روڈ مل رہے ہیں جو کہ الڈی کے سٹرکچر روڈ ہیں جو سسائیٹی کے اندر سے گزریں گے اور ان فیچر آپ لوگوں کو رینگ روڈ پہ جانے کے لیے داریکٹ اپروچ ملے گی یہ اسی فٹ کا روڈ ہے آگے دیڑھ سو فٹ وائد روڈ ہے آگے تھوڑا اور جائیں گے تو سٹارٹنگ میں ہی میرا آفریس ہے احمد گروپ کا ہمارا سائٹ آفریس ہے ہم اس ڈیل کے اندر اثرائزڈ ہیں ڈیل ہولڈر ہیں ہمارے پاس یہاں علم دلاللہ یہاں پہ یہ ڈیل موجود ہے سفاری گارڈن کی سفاری پریزم کی تو یہاں پہ آپ لوگ ہمارے صرف بکنگ کروائیں یہاں پہ دس پہلے کا پلات کی ہے آٹھ لاکھ نوڑے زار سے بکنگ کروائیں اور چار لاکھ پنتالیس زار اس کی بیلٹنگ ماؤنٹ ہے جو کہ ایک سال بعد دینی ہے کب زیادہ سال بعد ملے گا ہم ہر بات آپ لوگوں کو کھول کے اوپن کر کے بتا رہے ہیں کوئی بات ہیڈن بھی رکھیں گے اس کے اندر ڈیولپنر کوسٹ بھی شامل نہیں ہے وہ بھی آپ لوگوں سے چار سال بعد لیے جائیں گے اور اس کے بعد ناظرین چوالیس سلاک پچاس زار اس کی ٹوٹل ماؤنٹ بنتی ہے دس مرلا کی اور اس کے اندر منترین سال چوالیس سار پچاس زار پانچ سور پہ بنتی ہے اس کے علاوہ ناظرین یہاں پہ آن گراؤنڈ پلات بھی موجود ہے اگر آپ لوگ کہتے ہیں ہمیں آن گراؤنڈ پلات چاہیے تو آپ آن گراؤنڈ پلات لے لیں یہاں پہ کیش پہ آپ لوگوں کو مل جائیں گے پلازا کمرشل جو ہے آپ پلازا بنا سکتے ہیں کمرشل پلات بھی موجود ہے اور ناظرین ہمارا یوٹیوب چینل لازمی سبسکرائب کریں جو مجھے ٹکٹاوٹ اوپر دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگوں سے بزارش ہے مین پیج پہ جائیں ہم پیج پہ بائیو میں جائیں اور وہاں پہ فون کا اپشن ہے اس کو کلک کریں اور مین کے اوپر بھی نمبر لکھے ہوئے ہیں یا آپ یوٹیوب چینل یا ایسا جو ہمارا فیسٹو پیج بھی فالو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر سہولیات میں آپ کو بتا دوں گرین موسک ہے فیلٹریشن پلانٹ لگ چکا ہے یہاں پہ ارینہ سپورٹ ویلی ہے یہاں پہ اس کے علاوہ یہاں پہ تین پارک ہیں اس کے علاوہ ہر بلوگ کے دو دو تین تین بڑے پارک ہیں بجلی ہے روڈ کارپٹیڈ ہیں اور اس کے علاوہ ناظرین یہاں پہ سپورٹ کا سسٹم ہے میٹھا پانی ہے اور یہاں پہ ناظرین آنے والے ٹائم میں پٹرول کام بنے گا اسی کے اندر یہاں پہ جو ہے ناظرین جو سینماز بنیں گے اس کے اندر یہاں پہ آپ لوگوں کو کرکت سٹیڈیم ملے گا جو نیا سفاری پریزم جو بلوک آ رہا ہے یہ سب سے ناظرین ڈیفرنٹ ہوگا اس کی سہولیات جو ہوں گی وہ سب سے زیادہ ہوں گی انشاءاللہ اس کے اندر انڈرگراؤنڈ الیکٹریسٹی آئے گی اس کے اندر گلو پارک آئے گا اس کے اندر جو ہریشترہ میریکل گارڈن ہوگا تمام چیزیں انٹروڈیس کروائی جائیں گی اور انشاءاللہ اس کے اندر اور بھی اس سے زیادہ سہولیات انشاءاللہ آئیں گی آپ لوگ پوری ویڈیو ہماری یوٹیوب چینل پر دیکھیں thank you so much